السلام علیکم آج میں آپ لوگ لئے ایوری ڈی سائنس کا تھرڈ پارڈ لائے ہوں دو پہلے پارڈ بنائے ہیں وہ بھی میرے چینل پر ہوں گے پریویس ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں آج یہ تھرڈ پارڈ ہے ایوری ڈی سائنس کا اس میں ہم دس سوال ڈسکس کریں گے پانچ منٹ میں اور یہ ہم نے موسٹ ریپیٹیٹو ایم سی کیوز اٹھایا ہیں جو کہ پرچھلے پیپروں میں آ چکے ہیں بہت سارے پیپروں میں آ چکے وہ سوال ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ آج کا پہلا سوال میٹرالوجی کس کی سٹیڈی ہے تو اس کے آنسرز ہیں دیکھنے سیزنز پر اے اور بی اٹموسفیر ہے اور سی ہے ائر اینڈ ساؤنڈز اور فورتھ ہے ونڈز اینڈ کلاوڈز تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے بی اٹموسفیر اٹموسفیر کی سٹیڈی کو میٹرالوجی کہا جاتا ہے میٹرالوجی اٹموسفیر کی سٹیڈی کہا جاتا ہے اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر ٹو کی طرف کہ کاربان ڈی آکسائیڈ انڈ اٹموسفیر بائی والیم کہ والیم کتنا ہے کاربان ڈی آکسائیڈ کا پورے ہمارے اٹموسفیر میں کتنا والیم ہے تو اس کے ڈیفرنٹ آپشن ہے زیرو پائنٹ زیرو تھری نائن ہے تھری پائنٹ نائن ہے تھرٹین ہے تھرٹی ہے تو کتنا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے زیرو پائنٹ زیرو تھری نائن پرسن تو چلتے ہیں آج کے تیسے سوال کی طرف جو کہ ٹوئنٹی تھری ہے سیریز کے ساتھ جو یہ تھرڈ ویڈیو ہے ہماری تو اس سے ساتھ سے تو اس کا ہے ڈی آکسائیڈ ایلو ٹروپک فارم آف ایلو ٹروپک فارم جو ہے ڈی آکسائیڈ کا وہ کون سا ہوتا ہے تو اس میں رائٹ آنسر کاربان ہے ہائیڈروجن ہے نیٹروجن ہے سلیکون ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ اے کاربان کاربان جو ہے ڈی آمنڈ کا ایلو ٹروپک فارم ہے اس کے بعد چلتے ہیں آج کے چوتھے سوال پہ جو کہ ٹوئنٹی فور بنتا ہے تھرڈ سیریز کے حساب سے ایس آئی یونٹ آف ہیٹ ایس آئی یونٹ جو ہیٹ کا ہے وہ کیا ہے تو ڈیفرنٹ آپشن ہے والٹ ہے والٹ ہے جول ہے یا نیوٹن ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی جول جو کہ ایس آئی یونٹ ہے ہیٹ کا ہیٹ کا ایس آئی یونٹ جول ہے تو یہ ہے ٹوئنٹی فور نمبر سوال چلتے ہیں ٹوئنٹی فائی پہ آج کا پانچوں سوال ہے جو دا گوڈ سورس آر ویٹامن اے آر کہ ویٹامن اے کا گوڈ سورس جو ہے وہ کون سا ہے تو اس میں چار آفشن ہے نمبر پہلا ہے گرین لیفی ویجیٹیبل ہے سیٹس ہے سی ہے فریش ویجیٹیبل ان فروٹس ہے اور ڈی ہے سی فورٹس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اے گرین لیفی ویجیٹیبل اس میں کہا ہے سورس آر ویٹامن اے گوڈ سورس ہے ویٹامن اے کا اس میں ہے اس کے بعد چلتے ہیں چھتے سوال کی طرف یہ بھی اسی سے کنسرن ہے کہ دا گوڈ سورس آر ویٹامن بی پہلے تھا ویٹامن اے کے بارے میں یہ ویٹامن بی کمپلیکس آر کہ ویٹامن اے بی جو ہے وہ کس میں کمپلیکس میں زیادہ ہیں تو انسرس وہی ہیں گرین لیفی ویجیٹیبل ہے سیڈز ہے فریش ویجیٹیبلس اے فروٹس ہیں اور سی فورٹس ہیں تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سیڈز بی چلتے آج کے ساتوے سوال پہ جو کہ ٹوئنی سوین ہے دھا گوڈ سورس آر ویٹامن سی آر اب ویٹامن بی تھا اس میں سیڈز میں یا ویٹامن سی کہ وہ اس کا گوڈ سورس کیا ہے تو اس کے گرین لیفی ویجیٹیبلس ہے بی سیڈز ہے سی فریش ویجیٹیبلس اے فروٹس ہے اور ڈی ہے سی فورٹس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے سی کیا فریش ویجیٹیبلس اے فروٹس چلتے آج کے آٹھویں سوال پہ جو کہ سیریز کے حساب سے دھا گوڈ سورس آر آئیوڈین آر آئیوڈین کا گوڈ سورس کونسا ہے تو گرین لیفی ویجیٹیبلس ہے سیڈز ہے آفشن وہ یہ فریش ویجیٹیبلس اے فروٹس ہے اور ڈی ہے سی فورٹس تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بھی ڈی ہے سی فورٹس میں کیا ہے گوڈ سورس آف آئیوڈین ہے اس کے بعد 29 سوال پہ جلتے ہیں جو کہ 9 سوال ہے آج کی ویڈیو کا The gas commonly known is laughing gas laughing gas یہ بہت سارے پر پرمواتا رہتا ہے اس سوال laughing gas اس کو کیا کہا جاتا ہے کاربان ڈی آکسائیڈ کہا جاتا ہے سلفر ڈی آکسائیڈ کہا جاتا ہے نائٹریز آکسائیڈ کہا جاتا ہے یا سوڈیم آکسائیڈ کہا جاتا ہے تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے سی نائٹریز آکسائیڈ کہا جاتا ہے آج کا لاسٹ کسٹین اور 30 سیریز کے حساب سے 30 کسٹین The energy volume of food is measured in کہ انرجی جو فورٹ کیا ہے اس کو کیسے میجر کیا جاتا ہے کس میں میجر کہا جاتا ہے تو ڈیفرن آفشن ہے جول ہے کیلوریز ہے ٹیسلا ہے یا پروٹین ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے بی کیلوریز کے طرح اس کو میجر کیا جاتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو دس کسٹین میں مشروع مل Thank you very much ایسے آپ یہ ویڈیو دیکھتے رہے اور شیئر کرتے رہے Thank you very much